حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں امیر المومنین ہیں آپ نے کبھی یہ سانیاں دیکھی ہیں گورنر کے گھر میں وزیر اللہ کے گھر میں وزیروں کے گھروں میں کیا نظام ہے کیا جناب دنیا یہ لگ ہے کبھی سیٹھوں نوابوں کے ہاں دیکھیں کس طرح کا جناب ان کا رہن سین ہے بلکل دنیا یہ اور ہے حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین ہیں پیاس لگی تو پانی مانگا لوگوں نے شہد ملا کے پانی پیش کیا پانی موں کے قریب گیا تو جناب صدیق اکبر کے بغیر کسی اختیار کے چھم چھا مانسوب ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ کوئی نہیں تھا بات کیا ہے پر ابو بکر کا رونا دیکھ کے ہمارا بھی رونا نکل گئے پتہ نہیں تھا ہوا کیا ہے کس وجہ سے رو رہے ہیں یہ نہیں پتہ تھا ان کو روتے دیکھا تو ہم بھی رو پڑے دیر تک وہ آنہیں لیتے رہے سسکیاں بھرتے رہے آنسو بہاتے رہے تڑپتے رہے لوٹ پوٹ ہوتے رہے عجیب کیفیت ہم نے دیکھی بڑی دیر کے بعد وہ سنبھلے عرض کی امیر المومنین ہمیں بھی بتلائیے اتنے آنسو اتنے آنسو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں نا ایک دن حضور کی بارگاہ میں آزر تھا تو نبی کریم علیہ السلام کسی چیز کو فرما رہے تھے ہٹ جا مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا تو فرماتے ہیں میں نے بعد میں عرض کی حضور آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے تو حضور فرمانے لگے میرے پاس دنیا آئی تھی تو میں نے اسے کہا تو مجھ سے دور ہو جا میرے قریب نہ دور ہو جا تو حضور فرماتے ہیں وہ مجھ سے چلی گئی پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے کہ حضور آپ نے تو مجھے اپنے سے دور کر دیا پر آپ کے بعد والے مجھ سے باچ نہیں سکیں گے وہ مجھے قبول کر لیں گے وہ مجھے بڑی بڑی سیف علماریوں میں جگہ دیں گے وہ تیجوریوں میں بھر لیں گے وہ مجھے رکھ لیں گے پسند کر لیں گے حضور نے فرمایا تو ہٹ جا حضور صدیق اکبر فرمانے لگے میں پانی مانگتا ہوں مجھے شہد دیتے ہو مجھے دنیا دار نہ کر دینا مجھے اس آسانی میں مبتلا نہ کر دینا مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں میں نہ ہو جاؤں دن پر دنیا پھیلا دی گئی پھر وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے بھائی کتنے دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پچھلے رمضان شریف کو قرآن مجید کھولا تھا اور اگلا رمضان آ گیا ہے ابھی تک لوگوں نے قرآن شریف دوبارہ نہیں کھولا یعنی ایک مہینے میں بھی یہ قرآن شریف ہم ختم نہیں کر پاتے کیا ہم روز فون نہیں سنتے کیا ہمارے پاس جو ایسا میس آتے ان کے جواب نہیں دیتے کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق نیند پوری نہیں کرتے کیا ہفتے میں ایک دو دفعہ ہم باہر سے جا کے کھانا کھانے کا پلان نہیں کرتے سارے کام ہم کر رہے ہیں ٹائم نکل رہا ہے دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کچھ گپیاں جاری ہیں تو کیا وجہ ہے قرآن پاک ہمارے مہینے میں ایک دفعہ ختم کیوں نہیں ہوتا درود پاک کی مجالی سے ہم قائم کیوں نہیں کرتے ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیتے کیوں نہیں ہم اپنی روحانی زندگی کو عباد کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھتے کیوں نہیں وظائف پبندی سے پڑھتے کیوں فجر سے تھوڑا پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلتی غافلوں والی زندگی نہ گزارے ورنہ یاد رکھیں ہماری آنکھ